بی ایس ٹی بی کرائے ہیں آج کھی ہماری اس خاص کارکرم بات سیاست کی میں تو سب سے پہلے بات کریں گے موہن سرکار کے دمدار فیصلوں کی سی ایم موہن کا راؤنڈ ٹیول ایجنڈا سیٹ ہو چکا ہے وکاس کے پتھ پر نرنتر کام کر رہے ہیں موہن کیبنیٹ کی بیٹھک میں کئی بڑے فیصلے لیے گئے ہیں کئی پرستابوں کو گرین سیگنل ملا ہری جھنڈی ملی ہے ریپورٹ دیکھیں سی ایم موہن کا راؤن ٹیول ایجنڈا سیٹ موہن کیبنیٹ کے بڑے فیصلے کئی پرستابوں کو ملا گرین سیگنل جنتا کے پروپوزل کو ہری جھنڈی موہن سرکار سنکلب پتھر کے سپنے کو ساکار کرنے کا کام کر رہی ہے سی ایم موہن تاول توڑ فیصلے لے رہے ہیں اسی کڑی میں بھوپال اسثیت منطرالے میں موہن کیبنیٹ کی بیٹھک ہوئی جس میں کئی مہد پونڈ فیصلے لیے گئے بیٹھک میں لیے گئے فیصلوں پر اپ مکہ منطری راجیندر شکل نے جانکاری دی انہوں نے کہا کہ اب مدھبردیش کے لوگ چالیس کے بجائے پچاس سال تک سرکاری میڈیکل کولیجوں میں اسسسٹینٹ پروفیسر بن سکیں گے یہی نہیں محلاؤں کو ایم پی سیویل سیبا میں تیتیس فیزدی کی بجائے پیتیس فیزدی تک کار اکشن دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جنتہ سے جڑے کئی پرستاؤں کو ہری جنڈی دی گئی تو چلیے جانتے ہیں مہن کیبنیٹ میں کون سے فیصلوں پر مہر لگی وگرے کیندروں سے کسانوں کو پریشانی سے نجات ملے گی کسانوں کو لمبی لائنوں کی جھنجٹ سراحت ملے گی سارنی میں آٹھ سو تیز میگا وارٹ کی اکائیوں کو ڈی کمیشن کیا جائے گا سرکار چھے سو ساٹھ میگا وارٹ پر پابر پلانٹ بھی لگائے گی ایم پی پیرا میڈیکل کاؤنسل کے نیم یتھاوت رہیں گے بھارت سرکار کے نیم آنے کے بعد انہیں لاغو کیا جائے گا کوپریٹیب بیبھاگ میں آئی ٹی کا انٹیگریشن ہوگا انٹیگریشن سے سوسائٹیوں کو چلانے میں مدد ملے گی ساتھ دسمبر کو نرمیدہ پورم میں ریزنل انڈسٹری سمیٹ ہوگی ریبا کی سفل سمیٹ میں 31,000 کروڑ کے پرستاؤں ملے سمیٹ سے 28,000 سے ادھک لوگوں کو روزگار ملے گا وارہ نبمبر کو جن میں بھب کالیداز سمہار ہوگا 40 کے بجائے 50 سال تک سرکاری میڈیکل کولیجوں میں اسسسٹینٹ پروپیسر بن سکیں گے مہیلاؤں کو ایم پی سیبیل سے اب آمیں سوگات دی گئی 33 فیزدی کے بجائے 32 فیزدی آرکشن دیے جائے گا 254 نگت نئے اربراک مکرکیندرو کی سکریدی آج دی گئی ہے خات کھریدنے میں کسانوں کو سمجھ لگ رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی راہت اسے ملے گی مہیلاؤں کی نیوکتی کے لیے 33% کا جو ریزرویشن تھا اس کو 35% کیا گیا ہے بہت ہی مہتر شکتی کرن کے دشا میں کہ اب مہیلاؤں پردیش میں 35% ریزرویشن رہے گا نیوکتیوں میں میٹکل کالیج میں جو اسسسٹنٹ پروفیسوروں کی بھرتی کی آئی سیما 40 تھی اس کو بڑھا کے پچاس کیا گیا ہے پہرہ میٹکل کانسل کے جو ادھنیم بھارت سرکار نے بنائے اس کے رولز ابھی آ نہیں پائے ہیں ہماری پرادمک سرکاری ساکھ سمیتیاں ہیں وہ ساری کساری کمپیٹرائز ہو چکی ہیں ساڑھے 3 کروڑ 68 لاغ روپے خرچ ہوں گے 60% بھارت سرکار اس میں پیسہ دے رہی ہے 40% اسٹریٹ گورنمنٹ لگائے گی ستپوڑا سارنی میں ستپوڑا تاب بیدود گرہ کے چار جو بہت پرانے اکائیاں تھیں تو ان کو دیکمیشن کر کے اور 660 مگا وارٹ جو کرٹکل thermal power plant کہلاتا ہے سپر کرٹکل جو efficiency کے معاملے میں سب سے بہتر power plant ہوتے ہیں تو اس کو replace کر کے اور 660 مگا وارٹ کا power plant لگانے کی انمتی دی گئی ہے تو سنا اپنے سرکار جنتہ سے جڑے مددوں پر کٹی ود ہے پرتی ود ہے سرکار وکسد مدد پردیش کی وزن پر کام کر رہی ہے خاص بات یہ کہ سرکار یوباؤں کو روجگار دینے کے ودیش کو بھی پورا کر رہی ہے ودیوگوں کو بڑھابا بھی دیا جا رہا ہے ریزنل انڈسٹری سمیٹ بھی اسی کا حصہ ہے سرکار جنگلی جانوروں کے حملے میں جنہانی ہونے پر اب سہتہ راشی بھی دے رہی ہے سہتہ راشی کو 8 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کیا گیا ہے ہاتھیوں کو لے کر سعودھانیا برتنے کے سمبند میں 36 گڑھ سرکار سے بھی بات چیت کی گئی اس کے لیے ہاتھی مطر یوجنا لاغو کی جائے گی ٹاسک فورس بھی بنائی جائے گی وہیں ایم پی میں ایک لاکھ پدوں پر سرکاری بھرتیاں ہوں گی اس کی پرکریہ دسمبر 2024 تک شروع کر دی جائیں گی ایم پی میں ایک لاکھ پدوں پر ہوں گی سرکاری بھرتیاں ہاتھی مطر یوجنا کی جائے گی لاغو ہاتھیوں پر سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کیے گیا ہاتھیوں کو لے کر ساؤدھانیوں کے لیے ابھیان چلایا جائے گا پھلحال سی ایم موہن کا راؤن ٹیبل ایجنڈا سیٹھ ہے پردیش کو موڈل راجع کے روپ میں استحاپیت کرنا ہے یہی بجاہ ہے کہ موڈی اور موہن کی جوڑی مدھ پردیش کی تصویر بدلنے کا کام کر رہی ہے وکاس پر یوجنا اور بڑے فیصلوں کے مادھیم سے آرثک وقاس کے لیے ایک نیا گلی آرہ پردان کیا جا رہا ہے جو بھارت کے آرثک وقاس کو گتی دینے میں مہد بیپون سابط ہوگا بیرو ریپورٹ بی ایس ٹی بی ان دور میں گجوائے ہند کے پوسٹر پر سیاسی ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے ان دور میں دو دن پہلے گجوائے ہند کا پوسٹر مسجد پر لگائے گیا اس کے بعد سیاسی ہنگامہ بچ گیا سڑک سے لے کر سیاست تک جس طرح سے اس کو لے کر ویروت دیکھا گیا بی جے پی کے بیدھائک میدان میں آئے کیلاش بی جے برگی جو کی منتری ہیں انہوں نے اس کو لے کر آپتی جتائی اور اب مکہ منتری ڈکٹر مہونی آدب نے بھی کڑی کاریبائی کے نردیش دیئے ہیں مکہ منتری نے کہا کہ چھڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں ریپورٹ آپ دیکھیں بھوپال کے حجور سے بیدھائک رامیشور شرما کی یہ ناراضگی تو آپ نے سنی یہ بیان جڑا ہے ان دور میں لگے گجبائے ہند کے پوسٹر سے رامیشور شرما نے کہا کہ کوئی دیش کے ساتھ بتتمیزی کرے گا تو دیش برداشت نہیں کرے گا گجبائے ہند کے ماملے میں جانج جاری ہے یہ بات سب ہی کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت میں کسی کو بھی اپنا تیوہار منانے کی منہ ہی نہیں ہے ماملے کی جانج کو لے کر سی ایم ڈکٹر مہونی آدب نے سخت نردیش دیئے ہیں اور سرکار اسی دشاں میں کام کر رہی ہے اب یہ گجبائے ہند وغیرہ جو پوسٹر لگائے ہیں وہ اس پہ جانج کے عادی دے دیئے ہیں اور سرکار نے پوسٹر ہٹا دیا اور اس طرح کی بتمی جی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے بھارت میں کسی کو نواز پڑھنے کی منائی نہیں ہے کسی کو توار منانے کی منائی نہیں ہے لیکن دیش کے شاہد کوئی بتمی جی کرے گا تو یہ دیش پردات بھی نہیں کرے گا اس لیے مدھے پردی سرکار سجگ ہے سترگ ہے اور ہماری آپ کے سناتے ہیں کہ سیم ڈاکٹر مہنی آدب نے اس ماملے کو کس طرح گمبیرتہ سے لیا اور اسے لے کر کیا نردیش دی کانون ہاتھ ملے گا تو ہم پیسے نہیں ہٹیں گے کانون کا ساتھ سنے کانون کی طریقے سے چلے گا ہم نے کبھی کسی کو دبایا نہیں ہم نے کبھی کسی کو ڈڑایا نہیں لیکن کوئی ڈڑایا ہم کو یہ کبھی منجور بھی نہیں ہے دنیا میں ہندو کسی کو چھڑے گا نہیں لیکن ہندووں کو کوئی چھڑے تو پھر کسی کو چھوڑیں گے بھی نہیں یہ ورکمان کے زمین میں سناتن سنسٹردی کا اپنا مول سبھاو ہے جیو اور جینے دو اس گرماتی راجنیتی کے پیچھے ہے ایک چرچہ چرچہ اندور کے چھتریپورا میں دو پکشوں میں پٹھاکا چلانے کی ویواد کے بعد کاغدیپورا کی مسجد پر لگے گجبہ ہند کے پوسٹر کی ایک لب گوڑ کے پوسٹر کے بعد چرچہ میں آیا یہ بشے ٹی بی چینلوں کی ڈیویٹ کا حصہ تو بنا ہی اس بشے نے اندور میں خراب ہوتے ماہول پر سب کا دھیان آکرشت کیا پیتے ہفتے دیپا والی کے اگلے دن اندور کے چھتریپورا میں ہی دو پکشوں میں پٹھاکا چلانے کو لے کر ویواد ہوا تھا پتھر بازی ہوئی گاڑیوں میں توڑ پھول کی گئی آگزنی بھی کی گئی وہیں پولیس حرکت میں آئی اور چودھا لوگوں پر معاملہ درج کر لیا کچھ ایک گرفتاریاں بھی ہوئی چھتریپورا کا معاملہ شانت بھی نہیں ہوا تھا کہ اندور شہر کے ہی کاغدیپورا میں ایک مسجد پر لگے پوسٹر سے ہنگامہ مچ گیا پوسٹر پر گجبائے ہند کا سندیش بھی لکھا ہوا تھا جس پر اندور کی ویدھایک مالینی گوڑ کے بیٹے ایک لب گوڑ نے آپتی درج کرائی دیکھیں کچھ کارکرتاؤں نے مجھے بتایا کہ مہا پر اس طرح کا کوئی آپتی پوسٹر لگا ایک مسجد اور اس میں درشا گیا تھا کہ دو سینہ لٹ رہی ہیں اور سامنے والی جو سینہ اس کو بھگوہ جنڈے ہند کو انگیت کرتا ہوا ہے اور جب ہم نے لوگوں سے بات کی اس پر آپتی لی تو پھر اس پرکار کی باتیں آئیں کیونکہ کربلا کے یدھ کا سینہ اور ایسا اگسا تو میں نے آپتی درج اس میں بھگوہ جنڈے کا کیا کام پر اس میں ایک مجھے لگتا ایک سیکریٹ میسج ہے سیدھا سیدھا اپنے لوگوں کو انگیت کرنا اور گزوہ ہندی کی طرف ان کو پریریت کرنا کیونکہ اگر کربلا کا درشہ ہے یا انے کوئی ویشے ہے تو اس میں بھگوہ جنڈے کہاں سے آ رہے بھگوہ جنڈے لگانے کا کیا ہو چیتی ہے ہمارے پرشنہ یہ دہ ہماری اپتی اس بات آپ کو لگانا آپ اپنے جو بھی سیمبول لگانا لگائیں اور یدھ کا سینہ کیوں لگانا کیوں کسی ایک کمیونٹی کی محرم کے وقت اس طرح کے پوسٹر لگتے ہیں تو ان کا کسی دھر میں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے حالانکہ اس بیش کیلاش بیجے برگی کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اندور کا ماحول خراب کرنے والوں کو الٹا ٹانگ دیا جائے گا پہلے یہ بیان گجبہ یا ہند کی پوسٹر جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا حالانکہ یہ تھا چھتری پورا میں ہوئی ہنسا کی گھٹنا سے جڑا ہوا میں ابھی دیکھ رہا ہوں پرشاشن کافی سکری ہے اور پرشاشن کاروائی کرے گا اور یدی اس میں صحیح چہرہ ایڈنٹیفائن نہیں ہوئے تو پھر میں بھی دیکھوں گا کہ اندور میں کون اشانتی فیلاتا ہے میرے ہاتھ لگ گیا نا تو الٹا لڑکا کے شہر میں گھاؤں گا اس شہر میں کوئی اشانتی نہیں فیلاتا راج نیتاؤں کے یہ بیان سیاسی روپ سے کتنے جروری ہیں یا نہیں اس کی تصدیق تو آپ خود کیجئے لیکن سوال تو یہی ہے کہ ماحول خراب کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اندور سمیت پورا مدھبردیش ہمیشہ سے ہی شانتی کا ٹابو مانا جاتا ہے اور یہاں پر سبھی دھرموں کے ساتھ مل کر رہنے کی تمام مثالیں ہمیشہ سے بنتی آئی ہیں اسے میں دیش کے سب سے ساپ شہر کی آب و ہوا خراب کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے اس کے پیچھے کے تدموں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے رہرال یہ مدہ فلال رائجنیتی گلیاروں میں اور کن کن نیتاؤں کو کھیج کر لاتا ہے اس پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ بھی نظر بنائے رکھئے گا بیرو ریپورٹ بی ایس ٹی بی مدھ 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 مدھی کے ساتھ وکاس کی رفتار تیج ہوتی جا رہی ہے 36 گل راج ستھاب نا دی مدھ 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 سرکار بھی اسی طرح سے اسی بھاؤ سے سہیوگ کرنے کے لئے تک پر ہے میں اپنے اس پرانے مدردیس کے حصے میں اور برطمان کے چھتیز گڑھ میں آ کر کے اپنے آپ کو دھنی مانتا ہوں یشوشفی پردان منتری سفرگی بھارترتن اٹل بھیاری وائشپے جی کو بھی دھنیواد دیتا ہوں جن کے کارن سے اس چھتر کے بکاس کے لئے ایک نیا دروازہ کھلا یہ چھتیز گڑھ بننے کے بعد برطمان میں پرگیتی کے دور میں بیچ میں کانگریز کی سرکار آ گئی تو عبرود ہوا تھا لیکن یہ سارے عبرود دور ہو گئے اور اب تیو برگیتی سے ہماری سرکار سبھی سکٹر میں کام کر رہی ہے میری اپنے اور سے آپ سب کے پرتی بھی بڑھائی سی ایم سائی نے مکہ منتری ڈکٹر مہونی آدب کی جمکر تاریف بھی کی سرکار لوگوں کو آرثک روپ سے مجبود بنانے کے لئے کٹی بدھ ہے شاسن کی جنی تیشی یوجنائے نچلے طبقے کے لوگوں کو لاپ پہنچا رہی ہے لوگوں کو آتم نربھر بنانے کی دشاہ میں کام ہو رہا ہے وہیں گرامینڈ شیطروں میں بنیادی سبیدھاؤں کا نرمان اور بنیادی انفراسٹیکچر مجبود کیا جا رہا ہے کوشل وکاس کے کارے ہو رہے ہیں سرکار غریبوں کے کلیان کے لئے سمرپید بھاو سے کام کر رہی ہے مہونی آدو جلہ اپنے بیچ پا کر ہم اللہ بہت خوشی ہو تھے کہے کہ یہ مکی عدیتھی کے ساتھ ساتھ ہمار پریوار کے ایک سدس کے روپ میں بھی ہیں ہمیں لمبے سمیں تک مدپردیس میں رہیں اور ایک بھائی کی طرح آج الگ چھتیس گڑ ہوئے ہیں آج پردیس الگ الگ ضرور ہوئے گے ہیں لیکن ہمار پریم کبھی الگ نہیں ہوئے مدپردیس اور چھتیس گڑ کے پریم سگے بھائی جیسے ہمیں سا آگے بھی اٹوٹ رہی آپ سبلہ چھتیس گڑ اسٹھاپنا دیوز کے گاڑا گاڑا بڑھائی راجبسوں کے گاڑا گاڑا بڑھائی ابھی ابھی ہمان دیواری تیوہار منائی ہن اکر بھی بڑھائی گووردھن پوژا کے بڑھائی اور چھت بوژا بھی آتھے اکر بھی آپ سبلہ گریم بڑھائی کل ملا کر دبل انجن کی سرکار میں پردیش سنکلب سدھی کے ساتھ وکاس کی رفتار پکڑ رہا ہے غریب کلیان اور غریبی کے کچکر سے باہر لانے کے لیے کئی پروگرام چلائے جا رہے ہیں سیبا ششاشن اور غریب کلیان کے لیے سرکار پرتیبت ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس سفل ہو رہا ہے بنچید برگوں کے جیون میں سدھار آ رہا ہے اب دونوں ہی سرکاریں وکسید بھارت وکسید مدھ پردیش وکسید چھتیزگڑ کے سپنے کے ساتھ نئے کیرتیمان اسطحبیت کرنے پر کام کرے گی بیرو ریپورٹ پی ایس ٹی وی چھتیزگڑ چھتیزگڑ کی راجنیتی میں دھرم دھرمانترن پر سیاسی ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے بابا باگشبر پردیش کے بھیتر پدیاترہ نکالیں گے یہ پدیاترہ دھرمانترن روکنے کے لیے ہوگی اس کو لے کر اب کونگریس نے نشانہ سادھا ہے کونگریس نے کہا کہ بابا پردیش کے بھیتر زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں ریپورٹ دیکھیں بہت ہی جلدی بستر میں دھرمانترن کو روکنے کے لیے وہاں سناتن کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے ایک جھٹ کرنے کے لیے ہندوت کو جگانے کے لیے ہم بہت ہی جلدی بستر میں آئیں گے تو اعلان ہو چکا ہے بستر میں دھرمانترن کے خلاف پدیاترہ کی جائے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کونگریس کی سرکار میں دھرم پریبرتن کو لے کر کیسے کیسے آروپ لگائے گئے کیا کیا گھٹنائے ہوئی کہیں پرانتیم سنسکار کے لیے بیواد ہوا تو کہیں مسئلہ اتنا گمبیر ہو گیا اتنا آگے بڑھ گیا کہ گاؤں بالوں نے پولیس ادھکشہ کسر تک پھوڑ دیا ادھرہ پنڈیت دھیریندر کرشن شاستری بستر میں دھرمانترن کے خلاف مورچہ کھولتے ہوں نظر آئیں گے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے سڑکوں پر اتریں گے پدیاترہ کریں گے ہم ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن یہ جو لالچ دیکھر کے بھولے بھالے آدھیباسی ونانچل میں رہنے والے لوگوں کا دھرمانترن کراتے ہیں اس کے خلاف ہیں کیونکہ سب کو ستنترتا کا دھکار ہے آپ لالچ دیکھر کے دھرمانترن نہیں کرا سکتے یہ لاؤں بنتا ہے کانون کا سمیدان بولتا ہے اس لئے ہم گھر باپسی کر آئیں گے دھرمانترن کو لے کر چھتیز گڑ میں ببال ہونا پرانی بات ہے لیکن ان دس مہینوں کی سرکار میں پہلی بار دھرم پریورتن کو لے کر سیاسی جنگ چھڑ گئی اُدھر بابا باغشور کے بیان کے بعد پردیش کانگریس کے ادھیاک دیپک بیج نے چھتیز گڑ کے پھیزا میں زہر گھولنے کی بات کہی اتنا ہی نہیں دیپک بیج نے یہ بھی کہا کہ بابا باغشور کو پردان منتری نریندر موڈی سے کہہ کر کانون بن با لینا چاہیے وہیں دیپک بیج کے اس بیان کو بیجے پی نے آڑے ہاتھ لے لیا چھتیز گڑ بیجے پی کے مہامنتری سنجے شریفاستب نے کونگریس کو دھرم پریورتن کا سمرتھک بتایا انہوں نے کہا کہ دھرمانترن روکنے والی یاترہ کونگریس کو پاکے جہر گولنے کا کام کر رہے ہیں یہ بلکل بھی اوچھیت نہیں ہے لوگ لبھاون پیسے کا لالت دے کر دھرمانترن کرانا یہ کونگریس کے لیے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو لیکن یہ دیش کے ناغریکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے بھارتی اندہ پارٹی کی ہماری سرکار ہے ہماری بھی جمعہ داری ہے آچار جی کی باتوں کو آتما ساتھ کرتے ہوئے دھراتل پر پھلی طرح سمجھت کرتے ہوئے اس پہ بڑے کاروہی کرنی کیا سکتا ہے پھلحال دھرمانترن کو لے کر سرکار ویرودیوں کی نشانے پر ہے لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ پیسے دے کر یا لالچ کے ذریعے دھرم پریبرتن ہو رہا ہے ہمیشہ سے دھرمانترن کا مددہ چناؤ بھی ہتھیار رہا ہے لیکن چھتیزگڑ کی دھرتی پر اگر دھرمانترن روکنے کے لیے پدیاترہ ہوگی تو یہ معاملہ بھی سیاسی طول پکڑے گا ہی اب چھتیزگڑ کی راجنیتی میں دھر میں دھرمانترن کا دھندہ اور دھیریندر کرشن شاستری کی پدیاترہ سیاسی گھماسان مچا رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پدیاترہ کا زمینی اس طر پر کتنا اثر دکھائی دیتا ہے بیرو ریپورٹ پی ایس ٹی بی چھتیزگڑ موہن سرکار نیا سال نئے مشن میں جٹ چکی ہے اس کو لے کر تیاریاں زوروں سے چل رہی ہیں بی جے پی مشن دو ہزار پچیس کے لیے کام کر رہی ہے سرکار نے چار مشن کے ٹارگیٹ کو سیٹ کر لیا اس میں غریب بھی ہیں ماہلائے بھی ہیں یوبا بھی ہیں اور کسان بھی شامل ہیں مشن کے اتھان کے لیے سرکار پورے سال کام کرے گی ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے کس طرح سے پریاس کیے جائیں گے ریپورٹ دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی کے سنکلپ کو پورا کرنے کے لیے موہن سرکار ایک جنوری سے چار نئے مشن پرارمب کرنے جا رہے ہیں سرکار یوبا مہلہ کسان اور غریب برگ کے آردھک سرشکتی کرن کے لیے مشن موٹ پر کام کرے گی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے سنکلپ کو پورا کرنے کی پہل کرنے والا مدھے پردیش پہلا راج بیجی پی کا ماننا ہے کہ مدھے پردیش کو دیش میں اگرنی راج بنانے میں پردیش کی جنتہ کا وشباس جروری ہے جو سرکار کو سنبھل دیتا ہے سالے آٹھ کروڑ پردیش باسی مل کر وکاس کی تشاہ میں کریں گے تو وکاس کے نئے آیام رچے جائیں پردیش بیجی پی پروقتہ ملن بھارگاو کا کہنائے کی کینڈر اور راج سرکار کا چار ورگوں پر فکس ہیں ان سبھی کے لیے یوجنہ ہے پردیش سرکار ان کے وکاس اور اگرنی راج کے لیے نئے سال میں مشن موڈ پر کام کرے گی انہوں نے کہا کہ ان ورگوں کا وکاس ہوگا تو اس سے پردیش بکسیت ہوگا ان کے لیے سرکار نئے سال میں کئی یوجنہیں بھی لے کرائے گی مدبردیش کی سرکار ہو یا کھینڈر کی بھارتی اندہ پارٹی کی نرین موڈی جی کی سرکار ہو ہمیشہ ماننا رہا چار ورگوں کا یہ دیش ہے جس میں یوہ محلہ اور کسان اور گریب ہیں ان ورگوں کو لے کر ہماری ساری یوجنہ ہیں کیونکہ یہ ورگ یدی انت ہوگا یہ سمرت ہوگا تو دیش سمرت ہوگا اور اس کلپنا کے ساتھ مدبردیش سرکار مشن موڈ میں کام کرنے جاری ہماری تمام یوجنہ کو اور کتنا بہتری کے ساتھ نئے کلیور کے ساتھ لاکر ان سبھی ورگوں کو انت کرنے کام کریں کہ مدبردیش کو وکشت بنانا ہے جب مدبردیش وکشت ہوگا دیش وکشت ہوگا تو آنے والے سمیں جو بھارت وشوکہ سرمور بنے جا رہا ہے اس میں اپنے مدبردیش کی مدبردیش ہر مشن کے لیے ایک نوڈل ویبھاگ اور سہیوگی ویبھاگ کی نیوکتی کی جائے گی اس کے علاوہ ڈیش وورٹ مونیٹن سسٹم بھی ڈیولپ کیے جا رہا ہے موہن سرکار کے اس مشن پر اب بیفقش نشان ساتھ رہا ہے کونگریس پردیش پردیش پروکتہ بھی بات کرو یہی چار فوکس میں رہتے لیکن آج بھارت جنت پردی کی سرکار میں نوجوان پریشان ہے کسان پریشان ہے اس کے پیچھے کارار سرپے کی فوکس پر رہتا ہے کسان خات سے پریشان کسان مہنگے بیچ سے پریشان کسان نکلی خات سے پریشان کسان آت مات کرنے پر مجبور ہے مدی پریشان سرکار کے پر لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے میں نے پھر کہا بھارت جنت پردی کی کتنی اور کرنی میں بہت تنتر ہے مکھے منتری ڈوکٹر مہنی آدب کا ویزن اس پسٹ ہے انہیں بیپکش سے زیادہ پردیش کی جنتہ کی فکر ہیں سرکار اس سسٹم میں لاپر بھائی پرداشت بلکل نہیں کی جاتی ہے ان کا یہی انداز جنتہ کو پسند آ رہا ہے پی ایم موڈی کے مشن کو پورا کرنے کی پہل کرنے والا مدھے پردیش پہلا راج بن گیا نئے سال میں مہن سرکار ان مشن کے سبھی ٹارگٹ کو پورا کرے گی اور دیش میں اتحاز بھی رچے منو جرات اور بی ایس ٹی بی ہو پار پھلا حال بات سیاست میں اتنا ہی وجہ دیجئے عزازت نمسکار